موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو پنجاب ایجوکیٹرز پنجاب ایجوکیٹرز کے لیکچر نمبر ٹو چپٹر نمبر ٹو کے لیکچر نمبر ٹو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کے اندر ہم مختلف قسم کی کنورجنز کے بارے میں دیکھیں گے جس کے اندر ہم ڈیسیمل ٹو ہکتا ڈیسیمل کنورجنز کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکرائب کریں گے آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید کنورجنز اور ڈیسیمل بائنری سسٹمز اور ڈیسیمل سسٹمز کی ڈسکرپشن کے لیے آپ ہماری پریویس ویڈیو کو چیک اوٹ کر سکتے ہیں ان کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ڈیسیمل ٹو ہیڈیسیمل کنورجن کے لیے ہم ایک ایک اگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں فور اگزامپل ہم نے کنورجنز کرنا ہے سکس نائن سکس ون زیرو بیس ٹین کو جو کہ ڈیسیمل نمبر ہے بیس ٹین ڈسکرائب کرتی ہے کہ یہ ڈیسیمل نمبر ہے ہم نے اس کو ہیکزا ڈیسیمل یعنی بیس سکسٹین بیس سولہ میں کنورجنز کرنا ہے آئیں ہم اس کے لیے ریپیٹیٹیڈ ڈویزن کا میتھرڈ اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے سکس نائن سکس ون زیرو کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے سکسٹین کی اوپر سکسٹین ملٹیپلائی بیس ٹھور ڈیسیسٹی فور ڈیمینڈر ایس فائب سکس کو نیچے لے کے آئیں گے تو یہ ففٹی سکس ہو جائے گا سکسٹین ملٹیپلائی بیس ٹھورٹی ایٹ ڈیمینڈر آپ کے پاس ایٹ آ جائے گا اینڈ ون کو اوپر سے نیچے اتاریں گے سکسٹین ملٹیپلائی بیس ٹھور 1 آپ کے پاس remainder آ جائے گا اوپر سے جو remainder ہمارے پاس رہتا ہے وہ 0 ہے اس طرح سے آپ کے پاس جو quotient بن جائے گا وہ ہے 4, 3, 5, 0 remainder آپ کے پاس 10 آ جائے گا جو کہ further 16 کے اوپر divide نہیں ہو سکتا ہم نے پڑھا تھا کہ hexadecimal کے اندر 0 سے 9 تک digits ہوتے ہیں جبکہ 10 کو represent کرنے کے لیے ہم capital letter A کا use کرتے ہیں اب اسی طرح 4, 3, 5, 0 کو further divide کرتے ہیں 16 x 2 is 32 remainder 11 5 نیچے آیا 16 x 7 is 112 3 remainder 0 نیچے آ جائے گا 16 x 1 is 16 remainder 14 271 quotient 14 remainder 14 کو represent کرنے کے لیے ہم capital letter E کو use کرتے ہیں سیم اسی طرح 271 کو further divide کریں گے 16 x 16 remainder 11 1 نیچے آ جائے گا 16 x 6 is 96 15 remainder 16 quotient آ گیا 15 remainder remainder کو ہم نے represent کیا and F سے 16 x 16 16 ones are 16 1 quotient 0 remainder just like that 16 x 0 is 0 0 quotient 1 remainder اب ہم اس کو represent کرنے کے لیے bottom up نیچے سے اوپر کی approach کو apply کریں گے جیسے 1 0 F E A جو ہے وہ آپ کا hexadecimal number ہے 69610 اب ہم دیکھتے ہیں hexadecimal کو decimal number کی اندر convert کرنا ہم نے previous lecture میں پڑھا تھا کہ اس کے لیے ہم expansion method کو use کریں گے expansion method کو use کرنے کے لیے ہم نے تین چیزوں کو understand کرنا ضروری ہے position weight اور face value اس کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے آپ ہماری previous video کو دیکھ سکتے ہیں for example ہم نے B641 base 16 مطلب یہ hexadecimal number ہے اس کو ہم نے decimal میں convert کرنا ہے اس کے لیے ہم expansion method کو apply کریں گے B641 base 16 کے لیے ان کی سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ان کی position کیا ہے دیکھیں right سے left کی طرف چلتے ہیں 1 جو ہے 1 کی position 0 ہے 4 جو ہے position 1 کے اوپر ہے 6 position 2 کے اوپر ہے and B جو ہے وہ position 3 کے اوپر ہے یہی position numbers ہے وہ ہماری جو base ہے اس کی power بن جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ weight کیا ہے weight دیکھیں weight اس کی یہ ہے کہ اس کی جو base ہے وہ 16 ہے وہ ہی اس کا weight بن جائے گا and face value یعنی جو ہمارے numbers ہیں ان کی جو actual value کیا ہے سب سے position 0 کی اوپر کیا تھا 1 position 1 کی اوپر کیا تھا 4 and position 2 کی اوپر ہمارے پاس کیا تھا 6 and position 3 کی اوپر ہمارے پاس ہے B اب دیکھیں B جو ہے B جو ہے وہ basically ہم 11 کے لیے use کرتے ہیں یہاں پہ previous lecture کی طرح ہی ہم نے یہ understand کرنا ہے کہ اگر 16 کی power 0 ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1 16 raise to power 1 is equal to 16 and 16 raise 2 means 16 power 2 مطلب 16 کو 2 دفعہ multiply کرنا ہے 16 raise to power 3 مطلب 16 کو 3 times جو ہے وہ آپ نے multiply کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں hexadecimal to decimal conversion کی ایک اور example کی طرف جس کے اندر ہمارے پاس ایک number ہے وہ ہے C921 base 16 اب اس کو ہم expand کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے جتنے ہمارے پاس number سے اتنے ہم نے multiply by 16 لکھ لیا ان سب کی جو ہم نے position numbers ہے وہ ہم نے لکھ لینے ہیں 1 کی position 0 ہے right سے left کی طرف دیکھیں 2 کی position 1 ہے وہ 16 کی power 1 بن گئی اسی طرح 9 جو ہے وہ position 2 کے اوپر ہے وہ 16 کی power 2 بن گیا اور اسی طرح C جو ہے وہ number 3 پہ ہے اس لیے وہ جو ہے 16 کی power 3 بن گیا اب ہم ایک اے کر کے ان digits کو replace لکھتے چلے جاتے ہیں دیکھیں اب ان سب کے درمیان ہم plus add کر لیں گے اور اس کو ہم اب simplify کر لیں گے multiply کر کے لکھ لیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ C ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں hexadecimal کے اندر 12 کو represent کرنے کے لیے 12 multiply by 16 raise to power 3 مطلب 16 کو 16 سے ہی 3 دفعہ multiply کرنا ہے تو آپ کے پاس 4096 آ جائے گا plus 9 multiply by 16 by 16 256 plus 2 multiply by 16 plus 1 by 1 آ گیا اب ہم اس کو multiply کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ساری values ہیں وہ آ جائیں گی then ان سب کو ہم add up کر لیں گے add up کرنے کے پاس جو آپ کے پاس value آئے گی وہ ہے 51489 base 10 means c921 base 16 کا decimal number جو ہے وہ 51489 base 10 بنتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو subscribe کر لیں مزید interesting ویڈیو کے لیے ملتے ہیں next lecture کے اندر آپ کو thank you so much اللہ حافظ